اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ہنہا نیازی اور آپ لوگ دیکھے ہیں میرا پاکستان ناظرین آج میرا پاکستان کے ساتھ میں کذافی سٹیڈیم میں موجود ہوں جو دنیا کا پانچمہ بڑا سٹیڈیم ہے اور اس سٹیڈیم کو کھیلوں کے انعقاد کا ایک منفرد اعزاز حاصل ہے اس سٹیڈیم کی کہانی شروع ہوتی ہے نائٹین ففٹی وان ففٹی ٹو سے تو آئیے چل کے کرتے ہیں اس خوبصورت سے کذافی سٹیڈیم کی سیر جی ویورز اس وقت ہمیں اس سیگمنٹ میں زاہد مقصود صاحب نے جوائن کیا ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے موسم بھی بہت اچھا ہو گیا اور آپ آج مجھے وہاں پہ لے ہیں جہاں پروفیشنل کیریئر کے میرے بہت سارے سال یہاں پہ گزیں اور اس سے ریلیٹڈ اب بہت سارے آج آپ سے سوال پوچھیں گے ہسٹری پہ سب سے پہلے تو سر مجھے یہ بتائیے کہ کذافی سٹیڈیم کب بنا کس نے بنائے اور اس کو کرنل کذافی کی نام سے کیوں منصوب کیا جاتا ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ کذافی سٹیڈیم نہیں ہے نشتر پارک اس پورے علاقے کو کہتے ہیں جس میں نیشنل حکی سٹیڈیم ہے پنجاب فوٹبال سٹیڈیم ہے اور پھر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کذافی سٹیڈیم ہے اس کو یہ بنیادی طور پر پاکستان علمپک اسوسیشن کے انٹر آتا تھا اس کو علمپک سٹیڈیم بھی کہتے تھے پھر لاہور سٹیڈیم بھی کہتے تھے اس میں ریچ کتے کی لڑائی بھی ہوئی اس میں ہاکی ٹورنمنٹ بھی ہوئے چیمپئن سٹرافی ہاکی ٹورنمنٹ جب سٹارٹ ہوا ایر مارچل ریٹ آئی نور خان کے زمانے میں تو اس کے میچز یہاں پہ کھیلے گئے اور فائنل میں دونوں پاکستانی ٹیمیں فائنل میں پہنچ گئی تھی اے اور بی جب ایک آون اور باون میں انیسو ایک آون میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی ان سٹ میں اس کی مکمل ہوئی جنہوں نے مرارے پاکستان بتایا نسیل تین مروت انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اچھا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کتنے شائقین کی سٹنگ کپیسٹی ہے دیکھیں نا شروع میں بہت زیادہ تھی گنجائش جو بتائی جاتی کیونکہ ملٹی پرپس تھا اس میں لوگوں کے بینڈے کے گنجائش تھی چیرز نہیں ہوتی تھی جیسے جیسے کرسیاں لگتی گئیں پھر گنجائش کام ہوتی گئی اچھا صاحب مجھے بتائیے کہ سب سے پہلا میچ یہاں کن دو ٹیمز کے درمیان ہوا اور کب ہوا اگزائٹلی اسٹیلیا آئی تھی یہاں پہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درامی انسٹ میں دو پہلا ٹیسٹ کھیلا گیا مجموعی طور پر دیکھیں تو کوئی چالیس کے قریب ٹیسٹ ہیں فیفٹی وان ونڈے ہیں اور پھر چودہ کے قریب ٹی ٹی ٹوانٹی ٹی ٹوانٹی درمیان بھی اتنا عرصہ آپ جانتی ہیں کہ یہاں سے کرکٹ غائب بھی ہو گئی تھی بلکل بلکل سب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک کتنے انٹرناشنل ٹورنمنٹس یہاں پر ہو چکے ہیں کون سکتے ہیں ٹورنمنٹ بہت بڑے ہوئے جہاں پر لیکن سب سے بڑا کہنا چاہیے 87 کا ورڈ کپ پھر اس کے بعد 96 کا ورڈ کپ پھر اگر آپ کا اشارہ یہ ہے کہ انٹرسٹنگ میچ کب ہوئے تو جب انڈیا فرسٹ ٹائم آئی تھی بیشن بڑے طویل رس کے باز بیشن سنگھ بیدی اس کے کپتان تھے تو وہ سیریز کو تاریخی کہا جا سکتا ہے بہت زبردست سیریز تھی بلکہ انڈیا کا ذکر آیا تو مجھے وہ واقعہ بھی یاد آیا جی جی پلیز ہمارے بیوئرز کے ساتھ شیئر کریں اور آپ نے ہاں تو شریف رکھیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹین کیو ٹین میں اینڈیا کی ٹیم نے پاکستان کا وزٹ کیا اس وقت سیری کانت کیپٹن تھے بھارت کے اور پاکستان کے عمران خان تھے اسی سٹیڈیم میں وانڈے میچ چال رہا تھا ٹھیک ہے سیری کانت بیٹنگ کر رہے تھے غالباً 31 رنز پہ تھے تو ان کو ال بی ڈی بی آؤٹ دے دیا گیا وہ جاتے ہوئے انہوں نے کچھ ایسا ری ایکٹ کیا کہ مجھے جانبوڈ کی آؤٹ دیا شاید تو وہ ابھی بانڈری کراس نہیں کی تھی انہوں نے تو عمران خان صاحب جو گئنہ ان کے ٹیم کے کیپسن تھے انہوں نے واپس بلا لیا ان کو واپس بلا کے سیکنڈ باری دے دی اور اگلی ہی کیند پہ وقاری انہوں نے ان کو پھر آؤٹ کر دیا تو یہ آجتہ کی یاد ہے کہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ اس ٹیڈیوں میں پیش آیا زائد صاحب آپ کو تو بہت ٹائم گزرائے اسپورٹس میں تو کوئی اور انٹرسٹنگ واقعہ جواب کو یاد آ رہا ہو ہنہا ذوہزار تین کا ورڈ کپ تھا اور جنرل تکیرزیا پی سی بی کے چیرمن تھے تو بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ سینٹ آف جو ہے اس قسم کا ٹیم کو ملنا چاہیے کہ مرال بھی آپ کو پلیئرز کا اور لوگوں میں جوش جذبہ سارا آ جائے تو اسی سٹیڈیم میں ہم کوریج کے لیے آئے یہ بلکل سینٹر میں انہوں نے اپنا ایک موسیقی کا انتظام کیا تھا یہ سٹیڈیم اردگرد بلکل اپ فول تھا چانک یہ ہوا کہ ہلا گھلا ہوا اور سٹیڈیم نے جنگلہ توڑا اور اندر کو دوڑے لگا دیں اسی دوران ہمارے پی سی بی کے موسیقی نے کہا کہ فوراں اوپر چلے جائیں تاکہ کراؤڈ جو ہے وہ اندر آ رہا ہے بے کابو ہو رہا ہے پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اتنا کراؤڈ تھا جوش اتنا تھا اور میرے ساتھی ریپورٹر کی بات آئی تاکہ یاد ہے اس نے کہا یاللہ مجھے آج با چالو ایندہ سے کہ زیادہ سٹیڈیم نہیں ہاؤں گا اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ اکسے سوچتے ہیں اور آپ کو ہسی آتی ہے یا بہت میموریبل ہو مزیدار واقعی ہم سے شیئر کریں نہیں میموریبل کے ساتھ ہنسی کے ساتھ نا اس واقعے کو ہم بھلا رہی سکتے جو سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا تو سری لنکن ٹیم پہ جب حملہ ہوا ہے تو یہاں میری آنکھوں کے سامنے ہیلیکاپٹر نے لینڈ کیا زخمی پلیر آئے جہاں سے کرکٹ رخصت ہو گئی جو ہے چاند فرلانک کے فاصلے پہ ہے میں اپنے کو بتاتا چلوں اور باہر ہمارے باقی ساتھی ریپورٹر موجود تھے یوسف انجم صاحب جو ہمارے سپورٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے سب سے پہلے مہر خلیل کا انٹرویو کیا جو بعد میں ہیرو بن گیا اور سری لنکن نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا تو وہ تلخ واقعہ کہنا چاہیے میموریبل کہنا چاہیے انٹرسٹنگ تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ پاکستانی کرکٹ اور کیا پوری سپورٹ تی سی بی کو سرم مجھے بتائیے آپ نے اس واقعے کی بات کیا مجھے بتائیے کہ اس واقعے کے بعد تی سی بی کو کتنا نقصان ہو اور پاکستان کی کرکٹ کتنی پیچھے چلی گئی دیکھیں پی سی بی کا نقصان تو جزوی ہینا چیز بن گئی یہ تو پورے ملک کو ہوا نقصان پورے ملک میں نہ صرف کرکٹ جتنی بھی سپورٹ تھی غیر ملک کی ٹیموں نے آنے سے انکار کر دیا سپورٹ کے مسائل دے بائی دے بڑھتے گئے یہ تو کہنا چاہیے سکورٹی اداروں کو داد دینی چاہیے گورورمنٹ کو بھی اس وقت کی کو دینا چاہیے کہ پھر چھے سات سال رگے یہاں پہ انٹرزمبابی آئی سری لنکا ای جی ورڈا لیمن کو لیا گیا صاحب مجھے گے بتائیے کہ ابھی تک کتنے انٹرنیشنل پلیئرز نے اس گراؤن میں ریکارڈز بنائے ہیں دیکھیں انٹرنیشنل کے ساتھ وہ تو جاویب میرندہ اور آسف اکبال کا ایک ریکارڈ ہے پانچین وقت کی چھراغت کا اس کے علاوہ تین ہیٹرکس ہوئیں یہاں پہ اور پیترک پیترک جو تھے وہ اسٹیلیا کے بولر تھے انہوں نے ہیٹرک کی واسیم اکرم نے سری لنکا کے خلاف ہیٹرک کی اور لکیلی کہنا چاہیے اس زمانے میں میڈیا کے بھی ایک بندے کو شامل کیا جاتا تھا میں اس جوری میں شامل تھا جو مین آف دی میچ جوری تھی اور محمد سمی نے یہاں پہ ہیٹرک کی پھر انزمام الحات نے جب ٹرپل سنچری کیا ہے تو میڈیا گیلی اس سائیڈ پہ ہوتی تھی جہاں کے پی سی بی کے ہیڈ آفیس ہیں وہاں سے بیٹھ کے ہم نے ان کی ٹرپل سنچری کو بھی انجائے کیا انٹرنیشنل کی ضرورت تھی جاوید میاداد کا ہائیسٹ رنز کا ریکارڈ ٹوڑتے لیکن وہ توڑ نہیں سکے اور وہ غالباً تین سو اتیس رنز بنایے تھے انزمامنے وہ بھی ایک میموریبل کہنا چاہیے وہ ہسٹری تھی اور ورلڈ کپ نائنٹی سکس کا فائنل سری لنکا نے تاز جیتا پہلے آسٹریلیا کو دعوت دی انہوں نے کھیلنے کی اور دو سو اکتالیس پہ ان کو کنٹین کیا اور بعد میں تین وقتوں کے نوکسان پہ سری لنکا نے میچ جیت لیا اروندہ ڈی سلوہ اس کے منہ آف دامیاج قرار ربائے تھے یہ تاریخی لمحات ہیں اس سٹیڈیم پہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ کتنے انکلوجرز ہیں دیکھیں اس کے تقریباً یہ جو آپ ہماری بیگ پہ آئے وہ میڈیا گیلری ہے ابھی بنی ہے دو انکلوجر اس میں اور اس سے پہلے ٹوٹر ملا کے تقریباً اٹھارہ انکلوجر بنتے ہیں ان سے سیٹوں کے کپیسٹی تھوڑی زیادہ ہو گئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لیبیٹی حادثے کے بعد کب سے ایرونکل یہاں بہال ہوئی دوزار پندرہ سے اینا پھر یہاں پہ ٹیمیں آنا شروع ہی ہیں اور رفتہ رفتہ باپ نے دیکھا ہے کہ پی ایس ایل شروع کی گئی وہاں سے عرب کے رکستانوں سے یو اے ای سے اور اس وقت تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ وہاں سے شروع نہیں کرنا چاہیے اور اس کا کریڈر نوڈ آوپ نجم سیٹی صاحب کو اس زمانے میں جاتا ہے اور ایڈیا تو بہت پہلے کا ہے پھر کاشرف صاحب بھی کہتے ہیں ایڈیا میرے زمانے کا لیکن اب ایسے دن آگئے ہیں رینوویشن کب ہوئی جب ورڈ کپ نائنٹی سکس ہوا تو عرف حباسی صاحب کا دور تھا اور یہاں پھر رینویشن کا فیصلہ کیا گیا اور نیر علی دادہ جو اپنے ظاہرہ ہر کو جانتا ہے ہاں جی بلکہ اس کو رینویٹ کیا تھا عزیز صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ پی ایس ایل کی وجہ سے انٹرنیشنلی پاکستان کا کتنا پوزیٹیو امپاکٹ جائے گا بہت زیادہ ہے نا کیونکہ کرکٹ جو ہے نا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن ہاکی زبون حالی کا شکار ہے بلکہ میں تو اکسے کرتا ہوں تو اس کے تنے مردہ میں جان ڈالنے کے لیے بہت نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا لیکن کرکٹ جو ہے اس نے فیوچر میں کوئی ایسے مارچز ہیں انٹرنیشنل مارچز کوئی ورلڈ کپس یہاں ہونے کا پلان کیا ہے نہیں وہ تو دیکھیں نا پہلے پی سی بھی یہاں پہ میز بانی نہیں ملتے تھی آئی سی دیتی ہے جو حالی میں پی سی بھی نے اور اسیم خان صاحب نے میڈیا کو بتایا تو انہوں تھا بہت جلد ہم جو ہے نا وہ اپلائی کریں گے کہ ہم فلان فلان ٹورنم اور جو ہے نا یہاں کروانا چاہتے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ شکریہ شکریہ